اسلام علیکم میرا عبدالعی ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے عبدالعی ٹوکس آج ایک انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے پیٹرنٹی لیفز کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کچھ لوگ کرتے ہیں میٹرنٹی لیفز تو ہمارے پاس اویلیبل ہے لیور لاؤس کے اندر لیکن ایک خبر سننے کو بلی تھی کچھ اٹھ سے پہلے کہ پیٹرنٹی لیفز بھی پاکستان کے اندر اپنیکی بل ہو گئی ہے اور بہت زیادہ خوشی کی ایک لہر تھی خاص کر میل سٹاف کے لیے جو میل امپورٹنٹ اداروں میں کام کرتے ہیں جس طرح سے فی میل امپورٹنٹی بینیفز ملتے ہیں میٹرنٹی لیفز دی جاتی ہیں اورگنائزیشنز میں اس کا مختلف کرائٹیریا ہے اسی طرح سے میل امپورٹنٹی لیفز کا ایک بل پاس کیا گیا تھا جس کو لاؤ بنا دیا گیا ایکٹ بنا دیا گیا جو کہ میٹرنٹی اور پیٹرنٹی بینیفز ایکٹ دو ہزار بیس کے طور پر پاکستان میں اپلیکیبل ہے مگر یہ مگر جو ہے بہت بڑا مگر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس لاؤ کو پاس ہونے کے بعد تمام اداروں پر پیٹرنٹی لیفز اپلیکیبل ہیں یا پھر ان کو پیٹرنٹی لیفز کا بینیفٹ ملے گا اس کے لیے وہ الیجیبل ہو سکیں گے تو انفورچنیٹلی ایسا ہر ادارے کے لیے نہیں ہے پیٹرنٹی بینیفٹ کا جو ایکٹ ہے دو ہزار بیس وہ صرف اور صرف ان پبلک اور پرائیوٹ اورگنیزیشنز یا پھر اداروں کے اوپر اپلیکیبل ہوگا جو کہ فیڈرال گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول میں ہیں اگر آپ کا ادارہ فیڈرال گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول میں ہے تو پیٹرنٹی بینیفٹ آپ کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے جو کہ تیس چھوٹیاں ہیں آپ کو تیس چھوٹیاں دی جاتی ہیں پیٹرنٹی بینیفٹ آپ کے بچے کی پیدائش پہ سوری فور دوست جن کے ادارے جو ہیں وہ فیڈرال گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول میں نہیں ہیں اور جن کے ہیں ادارے فیڈرال گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول میں ان کے لیے تو ایک بڑی اچھی خبر ہے یہ بہت زبردست چیز ہے کہ وہ پیٹرنٹی بینیفٹ بھی پاکستان میں اویل کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں سبسکرائب کریں گے اگر میرے چینل کو اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تینکیو ویڈی مچ لائک کریں کمنٹ کریں کوئی کوششن ہو اللہ حافظ